موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ہمارے آس پاس بہت ساری چیزیں بری ہوتی ہیں خود ہماری اپنی ذات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں تو ان بری چیزوں اور ان غلط چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہمارے اپنے اندر ہیں ایک دعا ہے اس دعا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ایک دعا آٹھ بری چیزوں سے آپ کو نجات دلائے گی کونسی دعا ہے یہ دعا ہے ایک دعا آٹھ بری چیزوں سے آپ کو نجات دلا رہی ہے کونسی آٹھ بری چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں ہوتی ہیں اپنی زندگی میں ہوتی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الہمی پریشانی سے غم سے والحازنی نمبر دو غم سے یعنی جو الجن ہوتی ہے جو بعض دفعہ انسان کو تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے والعاجزی نمبر تین عاجزی سے بے بسی سے میں کسی کام میں عاجز ہو جاؤں بے بس ہو جاؤں مجھ سے وہ کام نہ ہو اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں والکسلی نمبر چار سستی سے نمبر پانچ والبخلی بخیلی سے نمبر چھے والجبنی بزدلی سے نمبر سات وضلعی الدینی قرض کے بوجھ سے نمبر آٹھ وغلبت الرجال لوگوں کے غلبے سے یہ آٹھ چیزیں ہیں ہم یعنی پریشانی حضن یعنی تکلیف نمبر تین عاجزی بے بسی نمبر چار سستی نمبر پانچ بخیلی نمبر چھے بزدلی نمبر سات قرض کا بوجھ اور نمبر آٹھ لوگوں کا غلبہ اب آپ دیکھیں ایک ایک چیز کتنی جو ہے عجیب ہے کتنی بری ہے ہمارے لئے ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے بہت غلط بات ہے نمبر دو ہمیں کسی مسئلے میں تکلیف ہو جائے جس سے ہمارا دل مستعب ہو بے چین ہو ہمارا دل اس کو حزن کہتے ہیں یا خزن کہتے ہیں اس کو کسی بھی انسان کے لئے بہت بری چیز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگا نمبر تین بے بسی آپ کوئی کام نہ کر پا رہے ہو لاچار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو بے بس سمجھ رہے ہو کہ میرے سے ایک کام نہیں ہو سکتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا تو یہ غلط بات یہ بری چیز ہے آجزی بے بسی بہت بری چیز ہے کہ آپ بے بس ہو جائیں لاچار ہو جائیں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگے اور نمبر چار سستی بعض دفعہ ہوتا ہے نماز میں سستی ہوتی ہے عبادت میں سستی ہوتی ہے اور دیگر کاموں میں ذمہ داریوں میں سستی ہوتی ہے حقوق ادا کرنے میں سستی ہوتی ہے دماغ میں ہے کہ یہ کام کرنا ہے لیکن صرف سستی کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے تو سستی سے اللہ کی پناہ مانگا اور نمبر پانچ بخیلی بخیلی بہت بری چیز ہے بعض لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں نہ گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں نہ مدرسے میں دیتے ہیں نہ مسجد میں دیتے ہیں نہ کہیں اور دیتے ہیں بخیلی مال جمع کرنا جمع کرنا جمع کرنا بہت بری چیز ہے تو بخیلی سے اللہ کی پناہ مانگے جہاں ضرورت تو وہاں خرچ کریں فضول خرچی سے بھی بچیں اور بخیلی سے بھی بچیں اور نمبر چھے بزدلی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے اس کو حمد دکھانی چاہیے اس کو بہادر بننا چاہیے اس کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن انسان وہاں بزدل ہو جاتا ہے کچھ بولتا ہی نہیں ہے کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو بزدلی بہت بری چیز ہے خاص طور سے دین کے معاملے میں حق کے معاملے میں سچائی کے معاملے میں بزدلی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگا ہے اور نمبر سات انسان کو قرض لینے دینے کی ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ انسان مجبوری میں آ کر قرضہ لیتا ہے لیکن پھر عدا نہیں کر پاتا وہ چاہتا ہے کہ عدا کرے لیکن اس کے پاس مان نہیں ہوتا تو قرض برتا چلا جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے بوش تلے دب کر کے سوسائٹ کر لیتا ہے خودکوشی کر لیتا ہے کتنی غلط بات ہے اس لئے نبی نے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگا ہے کہ اللہ میں قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور آٹھویں اور آخری چیز واغل عبتی رجال لوگوں کے غلبے سے کہ لوگ مجھ پر غالی با جائیں میں دب جاؤں لوگ مجھے دبا کر کے رکھیں لوگ مجھ پر قابو پا جائیں اللہ میں ایسا نہیں چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ پر غالی با جائیں مجھے اپنی پناہ میں رکھنا تو یہ ایک دعا ہے جو آپ کو آٹھ بری چیزوں سے بچاتی ہے اس دعا کا احتمام کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں